میں نے آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے مطمئلی تو میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ پاکستان کی فورن پولیسی پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوگی ہم کوئی ایسی فورن پولیسی نہیں بنائیں گے جو کہ کسی اور کی تو بہتری ہو لیکن ہمارے ملک کو نقصان پہنچیں یہ کسی کے خلاف نہیں تھی یہ انٹی امریکن یا انٹی یورپین انٹی انڈین بھی نہیں تھی آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں آٹھ مارچ کو یا اس سے پہلے سات مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے میں نام مطلب میرا کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے لائی بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے یہ ہے تو پرائیم منسٹر کے خلاف ہی صرف لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد اور ان کو پہلے سے پتا تھا ابھی اعتماد یہاں درج نہیں ہوئی تھی ان کو پہلے سے پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر یہ آپوزیشن رکھنے لگے تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے اچھا اس میں پھر مزہدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے وہ صرف عمران خان کے لیے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان پہ لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح اور یہ ریکارڈڈ ہے یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نے وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں ہے نہیں یہ افیشل ڈاکیمنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ایمبیسٹر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ جس میں یہ کہا گیا اور یہ کہا بیسیکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر آزم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے بائیس کروڑ کے ہم قوم ہیں کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا مل اور کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں بس یہ کوئی ایک ایک چیز بتا دی کہ جی ہو عمران خان نے کہلا کو فیصلہ کیا ہے روس جانے کا حالانکہ جب رشا جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فورن آفیس کی پوری مشاورت تھی ہماری ساری آہ اسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی میں نے بلکہ فورن سیکٹریز کو اسی کملے میں بلایا جو پرانے ریٹائر تھے ان سے ہم مشاورت کر کے گئے لیکن اس کے اندر لکھا ہوا کہ نہیں صرف وہ ہمارا ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان کی وجہ سے گیا اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں اصل اپنی قوم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں میرا یہ جو آج آپ سے بات چیز کر رہے گا ہے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فارن پالسی پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے لیکن حاصل پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں تھری سٹوجز دوسری چیز یہ کہا کہ جی یہ یہ جو یہ جو ڈاکیمنٹ ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے اگر یہ ٹھیک ہو جاتی تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹ آہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر جب رکھی گئی کیوں نہیں آپ نے آکے دیکھی ہم نے یہ ڈاکیمنٹ پہلے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں یہ مزاق اڑا آیا گیا جی جالی ہے پہلے میں نے آہ کیابنٹ میں رکھی ساری کیابنٹ کو بتایا گیا منٹس آہ کیابنٹس کے بنے کیونکہ سب سے ٹاپ فورم پاکستان کا وہ ہے اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی میں نے سارے اپنے سروز چیف سب کے سامنے رکھی وہ ڈاکیمنٹ اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر لے کے گا اور سینٹ جنرلس کو ہم نے بتایا صرف یہ کہنے کے لیے ہے کہ یہ کوئی ڈاکیمنٹ کوئی آہ پبلک یعنی اکسانے کی بات نہیں ہے یہ اتنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے زیادہ یہ خوفناک اس میں چیزیں ہیں اس ڈاکیمنٹ کے اندر میں اب آخر بات پہ آرنے لگا اور وہ یہ ہے کہ ہماری اب سنڈے کو ووٹ دی جائے گی اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا ہے کہ یہ ملک کس طرف اب جائے گا کیا وہی غلامانہ پالسی کرپ لوگ جن کے اوپر تیس تیس سال سے کرپشن کے کیسز ہیں نیب ان کے کیسز پڑے ہیں بدقسمتی سے کوئی اور ملک ہوتا جس کے اندر یہ انصاف کا نظام زیادہ طاقت بار کو قانون کے نیچے لانے جن کی صلاحیت ہے اور جو بھی خوشحال ملک ہیں دنیا میں جو بھی جن ملکوں کے اندر غربت نہیں ہے خوشحالی ہے جو پروگریس کر چکے ہیں ترکی آفتہ ملک ہیں ان سارے ملکوں کی ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ طاقتور مجرم کو ان کی صلاحیت ہوتی ہے قانون کے نیچے لانے کی ہمارا ابی تک انصاف کے نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ارب اور روپے کے ان کے پاس کیسز ہیں کچھ نہیں ہو رہا تو کیا قوم ان کو پھر جو تیس سال سے کہہ رہے ہیں اچھا کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے ملک بڑا خراب آج کیوں یہ سارا کر رہے ہیں ڈراما عمران خان نے ملک خراب کر دیا عمران خان تو ابھی ساڑھے تین سال ہوئے تیس سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں اس ملک کے اوپر تو یہ اگر ملک خراب تھا یہ یہ اگر حالات برے تھے تو یہ کیا ساڑھے تین سال میں ہو گئے ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساڑھے تین سال میں جو ہم نے کیا ہے کسی بھی فورم انڈیپینڈنٹ ماہرین کو آپ بٹھائے ان سے پوچھے میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساڑھے تین سال میں جو پاکستان میں ہوئے ان کے کسی دور میں نہیں ہوا تو یہ جو آپ سارے اکٹھے ہیں یہ آپ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہونی ہے سنڈے کو اس میں کون کدھر جائے گا مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی امران خان آپ ریزائن کر دیں میں ریزائن کر دوں میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا بیس سال جو میں کھیلی ہے آخری گین تک میں مقابلہ کرتا ہوں میں کبھی ہر زندگی میں نہیں مانی میں تو ووٹ کا جو بھی ریزائلٹ ہو چاہے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آنگا جو بھی ریزائلٹ ہو لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس دن یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھیں کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا وہاں اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہے نا کہ جی ہمیں ایک دم پتا چلا کہ امران خان تو یہ تو بہت ہی ناہل یا برا تھا آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں لوگ تابنی کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ بیس پچیس کورڈ پہ آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائیں اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جسے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے وہ جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں میریٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشاں چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے آپ الٹا بھی لٹک جائیں کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان تین لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں تو کوئی نہیں ماننے لگا کہ یہ آسل زرداری یا شباز شریف یا فضل رمانی کوئی نظریاتی لوگ ہیں سب ان کو جانتے ہیں صرف انہوں نے جو اپنے خلاف سٹیٹپنٹس دی ہوئی ہیں وہ بیس سال ذرا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا یہ صرف اور صرف زمینوں کا سودہ ہو رہا ہے یہ اپنے ملک کا سودہ ہو رہا ہے یہ اپنے ملکی سورنٹی کا سودہ ہو رہا ہے اور یہ جو ہوگا میں ابھی بھی لوگوں کو یہ کیونکہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودہ گھر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے نہ لوگوں نے آپ کو بھول لیں نہ آپ کی آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے بھول لیں نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے اور بھول لیں لوگوں نے یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودہ کیا ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک ایک وہ گورنمنٹ جس کی ازاد فورن پالیسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی یہ کوئی آپ کو معافت نہیں کرے گا ہمارے برے صغیر کی تاریخ کیا ہے میر جعفر اور میر صادق کون تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کو غلام بنایا انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج دولہ کو مروایا اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنے قوم کو غلام بنایا اور دوسرے نیٹی پو سلطان کو اس سے غداری کی انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنایا یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق ہے باہر کی کوپتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں میں پھر رپیٹ کرتا ہوں ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولے نہیں دے گی یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معافت نہیں کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے میں اس کے سامنے کھڑاؤں گا میری یہ اپنی قوم سے کمیٹمنٹ ہے کہ ہمیشہ جب تک میرے میں خونہ میں اس کا مقابلہ کروں گا میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا میں اپنے گھر میں رہتا ہوں میں اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں میرا تو کوئی کیمپ آفس نہیں ہے میں نے تو آکے کوئی فیکٹریہ نہیں بنائی نواز شریف نے اتنے دور میں اٹھارہ فیکٹریہ بنا لی تھی سرکاری بینکوں سے پیسے لے کے اور پھر بعد میں وہ کرزیں ماف کروالیے نہ میرے کوئی رشتدار پولٹکس میں میں اپنے گھر میں رہوں گا اپنے گھر میں رہتا ہوں لیکن اس قوم اس قوم سے یہ جو غداری ہو رہی ہے اور یہ جو ہونے جاری ہے سنڈے کو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک لوگوں کا ایک ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا یہ جتنا بھی اپنے لوگوں کو بتانی کوشش کریں کہ جی وہ ہو ایک دم ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ 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 کتنا برا وقت گزرا تھا لوگ آپ کی کوئی بات ماننے نہیں لگے اس یہ قوم جو ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو میں آخری بات کرنے لگا ہوں یہ قوم نہ یہ بھولے گی نہ آپ کو ماف کرے گی نہ جو لوگ آپ کے پیچھے ان کو ماف کرے گی اور یہ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا کسی خوشفہمی میں نہ رہے میرے میں اللہ نے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے ساری زندگی میں نے مقابلہ کیا ہے میں کوئی وہ آدمی نہیں جس نے بیٹھے بیٹھے کسی نے پرچی دکھائی کہ جی مجھے تو پرچی میں پارٹی وراست میں مل گئی ہے یا میرا کوئی باپ کچھ تھا یا میرا کوئی فلانا کچھ تھا یا میں سریعہ لگاتے لگاتے جنرل جنانی کے گھر پہ میں مجھے کوئی وزارت مل گئی اور پھر میں نے سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں مجھے سٹرگل کرنی آتی ہے مقابلہ کرنا آتا ہے میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا پاکستان پائند آباد موسیقی